بسم اللہ الرحمن الرحیم اجاز بھائی یہ جو ڈی ایکس بیلڈر ہے یہ بیسیکلی کون بیلڈر ہے اور ان کے جو بیریہ ٹاؤن کراچی کے اندر پروجیکٹس ہیں ٹوٹل کتنے پروجیکٹس ہیں اور یہ کتنے سال سے بیریہ میں کام کر رہے ہیں دیکھیں شوید بھائی ڈی ایکس جو ہے یہ اسلام سکیٹ والے جو بیلڈر ہیں ان کا پروجیکٹ ہے اور یہ ٹوٹل ابھی تک بیریہ ٹاؤن میں چھے پروجیکٹ لانچ کر چکے ہیں اس وقت اور تقریباً تین پروجیکٹ ایسے ہیں جو کہ انڈر کنسٹرکچن چل رہے ہیں ان کی گریہ سٹرکچر کی بات کریں تو تقریباً گریہ سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے جن میں سے ایک پروجیکٹ جو ہے یو بی ان جو سب سے پہلا تھا وہ پوزیشن کی کنڈیشن میں آ چکا ہے اس وقت تک تو سب سے پہلا پروجیکٹ جو تھا وہ یو بی ان ٹریٹ ٹاؤر جو کہ مین جنہ ایونیو پہ ہے وہ تقریباً بدن منت جو ہے نا کچھ مہینوں میں ایک دو منت تک جو ہے اس کی پوزیشن دے دی جائے گی اس کے بعد انہوں نے لاؤنچ کیا تھا ڈی ایک سمارٹ اپارٹمنٹ کے حوالے سے ڈی ایک سمارٹ اپارٹمنٹ میں جو ہے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ دیئے تھے گراؤنڈ فلور پہ اس میں شو روم دیئے گئے تھے تو اس کا گریہ سٹرکچر بیلڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور تھرڈ پروجیکٹ جو تھا اس کا سمارٹ ریزڈنسی کے نام سے ہے وہ بھی گراؤنڈ پلس ایٹ بیلڈنگ سٹوری بننے جا رہی ہے اس کا گراؤنڈ فلور تقریباً ریڈی ہو چکا ہے باقی کے جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے اور اس کے بعد تین پروجیکٹ اور لاؤنچ کیے تھے جن کی ابھی جو ہے ڈاکومنٹیشن کا کام ابھی چل رہا ہے کچھ کی سوائل ٹیسٹنگ کا مراحل میں ہے اور باقی اس پہ انشاءاللہ فردر ڈیٹیل جیسے آتے جائے گی وہ انشاءاللہ ہم دیں گے آپ کو ٹائم اور اس کے علاوہ جو باقی ان کے ڈی ایکس کچھ اور بھی ڈی ایکس کے نام سے نہیں لکھتے ڈی ایکس لگزری اپارٹمنٹ تھا جو کہ میڈوے کمرشل ٹو میں بننے جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ابھی بیریہ نے پوزیشن نہیں دی ہے تو جیسے ہی وہ پوزیشن ملے گا انشاءاللہ اس کا کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے لاؤنچ کیا تھا ڈی ایکس سٹریٹ ٹاور کے نام سے پہ جو مین جنائے وینیو پہ بننے جا رہے ہیں اور اس کی اپروول وغیرہ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ منت تک اس کی سوائل ٹیسٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ جو ڈگنگ کا کام ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے ڈی ایکس ہائٹس کے نام سے ایک پروجیکٹ لاؤنچ کی ہے اس کے بھی ڈاکومنٹیشن کا جو ہے وہ سین چل رہا ہے بیریہ کے ساتھ وہ بھی جیسے ہی کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا بھی سوائل ٹیسٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ جو ان کے تین پروجیکٹس کی تو آپ نے ان کی لوکیشن بتا دی جیسے یو بین ٹریٹ آور ڈی ایکس ٹریٹ آور یہ دونوں مین جنائے وینیو کے اوپر ہیں اس کے علاوہ باقی جو ڈی ایکس سمارٹ ریزیڈنسی ہے جس کی آپ کہہ رہے تھے کہ انڈر کنسکشن ہے اس کے علاوہ ڈی ایکس ریزیڈنسی ڈی ایکس ہائٹس ان کی لوکیشن کیا ہے ڈی ایکس سمارٹ ریزیڈنسی اور جو ڈی ایکس سمارٹ اپارٹمنٹ ہے یہ بلکل ملک آئی سکوائر کے بلکل اپوزٹ سائٹ پہ بن رہا ہے پریسنٹ ٹین اے میں اور ایوینیو نائن بنتا ہے اور جو سمارٹ ریزیڈنسی ہے وہ پروپر ایوینیو نائن پریسنٹ ایٹ میں پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اور ڈی ایکس ہائٹس ڈی ایکس ہائٹس جو ہے یہ ایوینیو فورٹین ہے جو کہ پریسنٹ الیون اے کی انٹرنس کے بلکل کارنر کا یہ پلوٹ ہے وہاں پہ یہ بننے جا رہا ہے یہ آپ نے بتا دیا باقی جو یہ جو بن رہے ہیں پروجیکٹس یہ کتنی ایک ایک پلوٹ کے اوپر ہیں اور اس کے باقی جو کتنے سٹوری یہ ویلڈنگ ہے دیکھیں جو مین جن اے ایوینیو سے ہٹ کی ہیں پروجیکٹس باقی سارا ریزیڈنشل ہے مین جن اے ایوینیو پہ ہیں جو یہ سارا کمرشل پروجیکٹس ہیں دونوں ڈی ایکس ٹیٹ ٹاور اور یو بین یہ ٹوٹلی کمرشل ہیں باقی جتنے بھی پروجیکٹ ہیں انہوں میں ٹو بیڈ اور ٹری بیڈ اپارٹمنٹ دیے گئے ہیں پلس گراؤنڈ فلور کے کمرشل شاپس دی گئی ہیں اور ان میں ابھی بھی اگر آپ سمارٹ ریزیڈنسی یا سمارٹ اپارٹمنٹ جو لیکزری اپارٹمنٹ ہے ساری سمارٹ اپارٹمنٹ کے حوالے سے جو پروجیکٹ لاؤنچ کیا گیا تھا آنی سکوائر کے بالکل اپوزٹ سائٹ بھی ان میں جن لوگوں نے بکنگ کروائی تھی اور ہم ٹائم ٹو ٹائم ان کو اس کی کنسٹرکشن اپڈیٹ بھی دیتے رہتے ہیں باقی اگر کوئی ریزیل بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتا ہے اور باقی جو ڈی ایکس ہائٹس ہے وہ گراؤنڈ پلس ایٹ بیلڈنگ سٹوری بننے جا رہی ہے جو کہ بلکل 11 اے کی انٹرنس کے ساتھ ہے اس میں ابھی ٹو بیڈ اپارٹمنٹ جو ہیں وہ آویلیبل ہیں ٹو بیڈ اپارٹمنٹ یعنی 11 اے کی انٹرنس ماری پوائنٹ جو ایک زگز ہے گا اس کے بلکل قریب اور جو ڈی ایکس لگزری ہے یہ اس کا کہہ رہے ہیں کہ کافی اچھی لوکیشن کے اوپر بن رہا جا رہا ہے ڈی ایکس لگزری جو پیسیں میڈوے کمرشل ٹو اس کا پلاوڈ نمبر تھرٹی اس پر بننے جا رہا ہے بلکل گرانڈ جامعہ مسجد کی اپوزٹ سائٹ پر بن رہا ہے اور لائف ٹائم اس میں گرانڈ جامعہ مسجد کا ویو آپ کو آئے گا اس کے اندر بھی ون بیڈ ہے یا ٹو بیڈ ہے سارا ٹو بیڈ اور ٹری بیڈ دیا گیا ہے ٹو بیڈ اور ٹری بیڈ جی یہ اجاز بھائی تھے جنہوں نے ہمیں ڈی ایکس کے پروجیکس کے بارے میں مکمل اپ ڈیٹ دی اور بیلڈرز کے بارے میں بتایا اور اس کے جو پروجیکس ہیں اس کے لوکیشن کے بارے میں بتایا تو ویورز اگر آپ کی ڈی ایکس کے جو پروجیکس ہیں اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی کیوریز ہو اس کے علاوہ بیری اٹھون کراچی کے اندر کوئی بھی ریزیزنشل کمرچل پروکٹیز کے حوالے سے کوئی بھی کیوریز ہو تو ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ